بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھی و بزرگو خواب میں قلم دیکھنے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ خواب میں قلم دیکھنا اس کی کئی تعبیریں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قلم عمر حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو لوحی محفوظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے قلم لوحی محفوظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہرحال اگر کوئی شخص خواب میں قلم دیکھتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ اسے بادشاہ سے کوئی کام پڑے گا بادشاہ اس کے کام آئے گا اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ قلم اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے اگر ہاتھ میں اس نے قلم دیکھا ہے تو پھر اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا فرزند پیدا ہوگا خوبصورت لڑکا پیدا ہوگا ایک تعبیر بیان یہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ قلم سے کچھ لکھ رہا ہے دلیل ہے کہ کچھ سیکھے گا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھایا گیا جو کچھ نہیں جانتا تھا تو خواب میں قلم دیکھنے کی کئی تعبیریں گزر چکی ہیں لیکن جعفر صادق علیہ الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں قلم دیکھنا پانچ وجہ پر ہے پہلی وجہ ہے امر حق اللہ تبارک و تعالی کا عمر اللہ تعالی کا حکم دوسری وجہ ہے فرشتہ ایک دلیل یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ خواب میں قلم کو دیکھنا گویا کے فرشتے کو دیکھنا ہے قلم سے مراد فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے لکھتا ہے تو دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے تیسری وجہ دولت اور تیسری وجہ کاموں کی حقیقت ہے چوتھی وجہ قلم کو خامہ کہتے ہیں اس کا بیان آگے انشاءاللہ آ جائے گا اور یہ وجہ تھی جو خواب میں قلم کے تعلق سے دیکھنے کے بارے میں تھی اگر آپ حضرات نے یہ تعبیر یہ خواب دیکھا ہے تو فر وہی تعبیر ہوگی بھی یعنی ہی جو میں نے بیان کی اس سے جودہ اس سے ہٹ کر کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کے بارے میں آپ خوابوں کا ماہر عالم فاضل کسی سے بھی جو خوابوں کے تعلق سے خوابوں کا علم رکھتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے